اسلام علیکم ایوریون آج ہم میکروسافٹ ورڈ میں ہائپر لنک ایڈ کرنا سیکھیں گے ہائپر لنک بیسیکلی ہم کسی ٹیکسٹ یا ایمج پہ ایڈ کرتے ہیں ہم اس ورڈ یا ایمج کو کسی لنک کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں جب بھی اس ورڈ یا ایمج پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس کہ وہی ویب پیج یا پھر ڈاکیومنٹ یا ایمجز وغیرہ شو ہو جائیں گی ہائپر لنک بیسیکلی سب ٹائپس کی فائلز کو شو کر آ سکتا ہے وہ ویب پیج بھی ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں موجود فائل یا پھر آپ نیو فائل کر سکتے ہیں ویب پیج کا لنک انٹر کرنے کے لیے آپ ڈیریکٹ لنک انٹر کریں گے اور اس کے بعد سپیس یا انٹر کی پریس کریں گے تو ہائپر لنک کریئٹ ہو جائے گا اور ہائپر لنک کریئٹ ہونے کا ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ ٹیکسٹ بلو کلر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب اس بلو ٹیکسٹ پہ جس کو ہائپر ٹیکسٹ بھی بولتے ہیں اس پہ کلک کرنے سے ہمارے پاس ہی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب ہم ویب سائٹ یا ویب پیج کا لنک انٹر کرنے کا دوسرا میتھر دیکھیں گے ہم کسی بھی ورڈ کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کریں گے اور ہائپر لنک کو سیلیکٹ کریں گے ہائپر لنک کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اگزسٹنگ ڈاکیمنٹ اور ویب پیج پہ کلک کریں اور باکس میں ویب سائٹ کا لنک ٹائپ کرنے لنک ٹائپ کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کریں ہمارے پاس ویب سائٹ کا ہائپر لنک کریئٹ ہو گیا ายed اگر ہمیں ویب سائٹ کا لنک ٹائپ نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس کو براؤز بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے same method ہے اس کے لیے بس ہم existing web page پہ کلک کر کے browse the web کے option پہ کلک کریں گے اور ہمارے پاس کوئی بھی web browser open ہو جائے گا اس میں ہم keyword add کریں گے اور ہمارے پاس sites show ہو جائیں گی اس کا ہم link copy paste بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس site کو open کریں گے تو ہمارے پاس automatically text box میں link add ہو جائے گا word کی فائل پہ واپس آکے ہمارے پاس link enter ہے اس کے ہم ok پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس hyper text add ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ hyper link create ہو گیا ہے تو ہم نے website کا link تین طرح سے generate کیا اس پہ control press کر کے click کریں گے تو ہمارے پاس website open ہو جائے گی ہمارے پاس web page open ہو گیا ہے same way سے باقی links بھی work کریں گے hyper link پہ ہم email بھی add کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے word type کیا right click کر کے hyper link پہ کلک کیا اور last پہ ہمارے پاس email کا option ہے email پہ کلک کر کے ہم email address add کریں گے میں نے یہاں پہ ایک email address suppose کر کے add کر دیا next ہم email کا subject add کریں گے جس email کا ہم hyper link دینا چاہتے ہیں اس کا subject add کریں گے okay پہ کلک کریں گے ہمارے پاس email کا بھی hyper link create ہو چکا ہے next ہمارے پاس ایک اور option ہوتا ہے hyper link add کرنے کا ہم کسی بھی existing file کو existing word file کو hyper link add کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کچھ word type کریں گے اس پہ right click کر کے hyper link پہ click کریں گے اور existing file پہ click کر کے کوئی بھی file choose کر لیں جس کا بھی آپ hyper link دینا چاہتے ہیں میں نے ہی آپ ایک image file کو choose کیا اور ہمارے پاس hyper text show ہو رہا ہے اس پہ ہم control plus click کریں گے تو ہمارے پاس image show ہو جائے گی ہم documents کا hyper link بھی create کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے text کے اوپر hyper link add کیا جس text پہ ہم hyper link add کرتے ہیں اس کو hyper text بولتے ہیں یہاں پہ ہم نے چار hyper text add کیے اب ہم image کے اوپر hyper link add کریں گے image پہ right click کر کے hyper link کو choose کریں اور کسی بھی file کا address choose کر لیں میں نے یہاں پہ new document choose کیا ہے ہم text پہ بھی new document add کر سکتے ہیں اس کے لئے document کا name enter کریں اور choose کریں کہ آپ اسے فوراں edit کرنا چاہتے ہیں یا پھر بعد میں اس کے بعد ok پہ click کر دیں اور image پہ hyper link add ہو گیا ہے اب ہم ان سبھی hyper links کو چیک کریں گے کہ کیا یہ ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے لئے ہم hyper text پہ control plus click کریں گے control کو press کر کے text پہ click کریں اور ہمارے پاس site open ہو جائے گی next ہمارے پاس youtube کا link ہے اس پہ بھی ہم control press کر کے click کریں گے تو ہمارے پاس youtube کا link open ہو جائے گا next ہمارے پاس email کا hyper text ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ کوئی بھی app choose کر سکتے ہیں میں نے چکے یہاں پہ suppose کر کے email address enter کیا تھا اسی لئے وہ email accessible نہیں ہوگا اس نے simple google کو open کر دیا لیکن اگر ہم google کو choose کرنے کے بعد واپس text پہ click کریں گے تو وہ کوئی page show کر بائے گا next ہمارے پاس image پہ hyper link edit تھا ہم اس کو edit کر کے دیکھیں گے پہلے اس کے لئے آپ right click کریں اور edit hyper link کو choose کریں میں نے یہاں سے existing documents میں سے recent کو choose کیا میں نے اب ایک new document پہ click کیا اور ایک new document کا name enter کیا آپ یہاں سے اس کی location change کر سکتے ہیں کہ آپ کس location پہ file add کرنا چاہتے ہیں location choose کرنے کے بعد document کا name enter کریں name enter کرنے کے بعد ok پہ click کریں اور ہمارے پاس ایک new document add ہو جائے گا اس پہ ہم کچھ پیڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس پہ ہم document create کریں گے اور اس کے بعد اس کو save کر دیں گے save کرنے کے بعد جب ہم اس پہ control plus click کریں گے تو ہمارے پاس یہی پہ new document show ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم text اور images پہ hyper links add کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو like کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو subscribe کریں موسیقی موسیقی